اسلام علیکم ویس میرا نام نومان چٹھ ہے آئی ایم سلسٹر بائی پروفیشن اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ we deal with the immigration matters تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جو اسٹریلیا کے اندر cabinet meeting ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جسے ہم commonwealth گورنمنٹ کہتے ہیں جس کے اندر تمام سٹیڈ پریمیرز نے بھی participate کیا ہے اور انہوں نے اپنی فورس کے فور فیزز پالیسی ناؤنس کی ہے regarding opening of the borders یہ ایک important meeting تھی اس کے اندر انہوں نے آج سے لے کر اپنے borders open کرنے تک چار فیزز میں اپنی strategy کو divide کیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم ان چار پوری جو فورس فیزز strategy انہوں نے ایک design کی ہے اس کو ڈسکس کریں گے آپ اس ویڈیو گرن تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمع لگ سکے اور آپ کو clear picture مل سکے کہ اسٹریلیا opening of borders کے حوالے سے کیا کر میں جا رہا ہے اس سے پہلے کہ میں اس فیلیسی کی طرف ہوں آپ سے request ہے ہمارا چینل subscribe کریں اور ہماری ویڈیوز کو like کریں تاکہ ہماری یہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں تو جیسے میں نے ابھی بات کی کہ four stage four phases ہیں اس کا نام phase a phase b phase c اور phase d اور اس وقت جو ایک انہوں نے important step لیا ہے وہ important step یہ ہے کہ انہوں نے جو لوگ اسٹریلیا کے اندر آ رہے ہیں اس وقت ان کی تعداد 50% کر دیا ہے یعنی کہ انہوں نے لوگوں کو اسٹریلیا میں آنے کو ریڈیوز کر دیا ہے یہ ایک negative news ہے فار انٹرنیشن travellers جو ویڈ کاری ہیں اسٹریلین بورڈرز کھلیں تو لیکن آگے جو ہم چیزیں discuss کریں گے ان میں کچھ positive چیزیں بھی ہیں لیکن میں آپ سے ایک request ضرور کروں گا please یہ نہ سمجھ نہیں کہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے جا رہوں گے کل بورڈرز کھل رہے ہیں بورڈرز کھلنے میں بھی time لگے گا جو ہم اس ویڈیو میں discuss کریں گے کب تک بورڈرز کھلیں گے تو آج بلکہ آج ہی صبح یہ meeting ہوئی ہے cabinet کی اور ہم phase A کو discuss کرتے ہیں کہ phase A اس وقت اسٹریلین گورنمنٹ نے اپنی کرن صورتحال کو phase A declare کیا اس میں جیسے میں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے international travelers یا travelers جو اسٹریلین آ رہے ہیں per week اس کی تعداد 50% کر دی ہے پہلے یہ تعداد تھی 6370 per week اب انہوں نے اس کو reduce کر کے 3035 کر دیا لیکن اس کی انہوں نے reason دیا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہے کیونکہ delta variant جو کرونا کا نیا strain ہے اس کے حوالے سے انہوں نے جو سکارٹ موریسن نے briefing بھی ہے press briefing اس میں انہوں نے clearly بتایا کہ یہ بڑا contagious کرونا کا جو variant ہے جو اس کا extreme ہے اور یہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی quarantine facilities جو ہیں ان کے اوپر pressure کم کریں تاکہ جتنا pressure کم ہوگا جو international travelers جو آئیں گے باہر سے جو australia کے اندر جو allowed ہیں obviously ابھی international لوگ تو allowed نہیں ہیں سرف australians allowed ہیں تو وہ جو ان کی quarantine کا system ہے اس کے اوپر کم سے کم load ہو تاکہ یہ variant جو بہت تیزی سے پھیلتا ہے اس کے پھیلنے کا امکان کم کیا جائے اس کے بعد کچھ اور steps ہیں جو اس میں announce کیے گئے ہیں ابھی آپ کے سامنے سکرین کے اوپر ہم وہ four phases کی جو policy announce ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے چلتے جائے گی آپ اس کو خود بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے دوسری important چیز جو انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کہا جی اب آج کے بعد آج کے بعد جو lockdown ہے اسٹریلیا کے اندر that would be a last resort ابھی تو یہ ہو رہا ہے کہ کسی شہر کے اندر دو کرونا کے cases آئے lockdown اب انہوں نے کہا جی اس طرح نہیں ہوگا ہم اس کو lockdown would be a last resort جب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کسی طریقے سے بھی اگر locally case آتے ہیں تو ہم اس کو control نہیں کر پا رہے تو تب ہم lockdown کو لگائیں گے otherwise lockdown will not be the priority that would be the last option number one دوسرا point دوسرا point انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک اور چیز جو انہوں نے ایڈ کی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا جی ایک جو international students کو phase one کے اندر انہوں نے international students اور economic migrant workers کو بھی ڈالا ہے کہ phase one کے اندر limited number of economic workers بھی آئیں گے اور ساتھ students بھی آئیں گے یہ وہ ہے جو pilot programs کی ہم بات کرتے ہیں تیسری ایک اور چیز انہوں نے کہا جی کہ ہم جو vaccinated لوگ ہیں ان کے لیے quarantine at home place بھی option introduce کروانے جا رہے ہیں ہم اس کو as a trial لیں گے اور scott morrison نے اپنی briefing میں یہ بات بتائی ہے کہ ہمارا جو ابھی تک مشاہد ہے vaccination کا اس سے یہ پتا چلا ہے کہ vaccinated جو لوگ ہیں ان کو ایک long term isolation کے ضرورت نہیں ہوتی وہ short term isolation quarantine کا process کر کے بھی society کے لیے detrimental نہیں ہوتے تو ہم اس کو بھی اپنانے جا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی وہ ہم اس کو لے کے چلیں گے اس کے بعد phase two phase two آ جاتا ہے phase two کے اندر جو phase two اور phase three اور phase four یہ ساری چیزیں ان کی جو important جو انہوں نے بتایا ہے جو اس میں scott morrison نے اپنی briefing میں بتایا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنے phases ہیں ہم ابھی اس کا time frame نہیں دے رہے ہم time frame اس لیے نہیں دے رہے کیونکہ یہ ساری ہمارے vaccination process کے اوپر depend کرتے ہیں کہ phase b کاب آئے گا phase c کاب آئے گا اور phase d کاب آئے گا سو لیکن انہوں نے ایک tentative date ضرور بتایا ہے انہوں نے کہا جی ہم جو expect کر رہے ہیں کہ آج ہماری آٹھ percent population جو ہے وہ vaccinate ہو چکی ہے اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں by the end of this year یعنی اکتیس دسمبر 2021 تک ہم اپنی تمام above sixteen population کو vaccinate کر لیں گے یہ ایک ان کی ایک انہوں نے امید کی اظہار کیا ہے that my یہ ضروری نہیں ہے کس طرح ہو جائے لیکن وہ جو توقع کر رہے ہیں جو ان کا plan ہے اور اس plan کو exit کرنے کے لیے انہوں نے کچھ steps بھی لی ہیں جس طرح ایسٹرازینیکہ آج سے پہلے صرف 60 plus لوگوں کو لگ رہی تھی اب انہوں نے فوری طور پر اس کو 60 plus سے نیچے بھی لے آئے ہیں کہ جو کیونکہ وہ چاہیے رہے ہیں کہ ہم جلدیس جلدیس process کو complete کریں تاکہ ہم borders open کریں اب phase b کی طرف آ جاتے ہیں اس کے اندر بھی انہیں کہا کہ اگر ہماری ایک خاص حد تک vaccination complete ہو جائے گی تو پھر ہم phase b میں move کریں گے لیکن انہوں نے وہ تعداد نہیں بتائی وہ percentage نہیں بتائی جس کے اندر جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم phase b میں move کر جائیں گے لیکن phase b کے اندر انہوں نے کہا local residents ہوں گے ہمارے جو Australian ہیں ان کا within Australia within states جو vaccinated لوگ ہوں گے ان کے لیے ہم کم پبندیاں ختم کر دیں گے یعنی کہ جو ابھی تو یہ ہے کہ states کے اندر بھی پبندی ہوتی ہے اگر ایک state اپنی border بند کرتا ہے تو دوسری state سے لوگ نہیں جا سکتے لیکن انہوں نے کہا جی کہ phase two میں ہم کریں گے کیا تو جو locally vaccinated لوگ ہوں گے ان کے لیے local restrictions ختم کر دیں گے دوسری بات انہوں نے جو اس کے اندر important باہ بتائی ہے phase two کی اندر کہ ہم internationally vaccinated لوگوں کو زیادہ کو بلانا شروع کر دیں گے بھی ہماری وہ تعداد کام ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلانا شروع کر دیں گے جو vaccinated ہوں گے یہ تعداد دوبارہ بڑھا دیں گے جو ہم نے کام کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم quarantine arrangements جو ہیں وہ residents کے لیے locally وہ ان کے گھروں کی quarantine process کو بھی وہ follow کر سکتے ہیں یہ دوسرا فیض ہے جس کے اندر لیکن انہوں نے اس کے اندر پھر یہ نہیں بتایا کہ کتنے person لوگ vaccinated ہوں گے تو ہم اس کے اندر لوگوں کو اس میں رکھیں گے اور پھر ہم دوبارہ اسی level کو phase two کے اندر جو ابھی انہوں نے 50% reduce کی ہے vaccine لوگوں کو باہر آنے سے استریلیا میں انہوں نے کہا جی phase two میں جا کے ہم دوبارہ اسی اسی تعداد پہ آ جائیں گے جو ہم نے آئے reduce کی ہے phase three اب phase three کے اندر ایک تو جس طرح پہلے phase کے اندر ہم نے بات کی students کے حوالے سے کہ وہاں بڑے limited number of students آئیں گے جو اس وچر ہے phase a phase b کے اندر انہوں نے بتایا کہ capped number of students یعنی کہ صرف pilot projects نہیں ہوں گے ہم students کو بلانا شروع کر دیں گے لیکن وہ ایک capped ہوں گے یعنی کہ خاص تعداد ہوں گے phase three کے اندر انہوں نے کہا جی ہم students کی وہ جو capped تعداد ہے وہ بڑھا دیں گے ہم اس وہ اس کی تعداد وہ اور زیادہ لے جائیں گے اور جو ہمارے واپس آنے والے returning residents ہیں یا جو بھی ہیں ان کی بھی تعداد ہم اور زیادہ کر دیں گے اور phase three کے اندر انہوں نے کہا جی ہم جو اپنے nationals ہیں جو vaccinated ہوں گے ان کو باہر جانے کی بھی اجازت دے دیں گے اور اس کے اندر جو بھی وہ جہاں بھی چاہیں وہ جا سکتے ہیں ان کے جانے اور آنے پر ببندی نہیں ہوگی اور یہ ایک اس کے اندر students اور economic workers کی بھی بہت بڑی تعداد کو وہ allow کر دیں گے as per their plan جو ابھی آپ کے سامنے سکرین پر بھی چاہ رہے ہیں اب phase four which is the final phase phase four means back to the normal life back to the normal life سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مارچ ٹوینٹی ٹوینٹی میں کے restrictions border لگانے سے پہلے کی صورتحال تھی وہ اس میں آ جائیں گے اب لیکن اس کے اندر ان میں کچھ چیزیں ضرور دیں ہیں ہم وہ آپ کے سامنے چار رہے ہیں سکرین پر جو non vaccinated travelers subject to pre flight and on arrival testing یعنی کہ stage four would be a normal situation لیکن اس کے اندر وہ testing کر دیں گے pre flight اور اسٹریلیا میں پہنچنے پر اب اگلا question جو آپ سب لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھئی یہ phase one میں ہے two ہے three ہے four ہے یہ کب آئیں گے اس کے اندر انہوں نے یہ چاروں اپنی vaccination اپنی vaccination کے process سے اس کو کیا ہے conditional کیا ہے اور یہ نہیں بتائے کہ کتنے personal load vaccinate ہوں گے تو ہم phase two میں جائیں گے پھر phase three میں جس کو a b c nd کہتے ہیں لیکن ایک ساتھ جو cabinet نے اپنی ایک overall vaccination کے بارے میں اپنی ایک assessment دی ہے اپنی ایک planning بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دسمبر 2021 میں سولہ سال سے اوپر تمام population کو خوف فری vaccinate کر لیں گے تو اگر ہم ان چیزوں کو review کریں اور ان چیزوں کو انڈسٹ دیکھیں تو اسٹریلین گورنمنٹ جو اپنے ایک plan سامنے بتا رہی ہیں اس کے مطابق they will be in normal phase from the beginning of 2022 this is a good news لیکن پھر وہی بات کریں گے کہ اس طرح کی news آتی ہیں چلی جاتی ہیں لیکن اس دفعہ cabinet نے پورا اپنا ایک plan دے دیا یہ ایک achievement ہے ایک ایک positive news ہیں کہ اب they have provided ایک plan سارے سامنے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ہم اس طرح اپنی opening of the borders کی طرف جائیں گے بات کو اپنے کو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے یہی ایک بات دوبارہ دراؤں گا کہ international pressure local pressure بڑھتا جا رہا ہے ہم ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان pressures کی بھی بات کریں گے لہٰذا we are hopeful کہ اس plan کو execute کرتے ہوئے اگر ہم students کی بات کریں تو students تو kept students phase two میں start ہو جائیں گے pilot programs phase one جو مجودہ صورتی اور اس میں بھی چلیں گے kept phase two میں بھی چلیں گے increased number of kept students with phase three میں بھی چلیں گے اور uncapped students phase four میں جائیں گے so which is likely to be in the next year February 2022 hopefully کہ چیزیں اسی طرح unfold ہوں گی اور وہ international students جو ویزے لگوا کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں فیسیں پے کی ہوئی ہیں جو اپنی پڑھائی کو پاکستان میں بھی نہیں continue کر پا رہے ہیں انڈیا میں بھی نہیں کر پا رہے ہیں پورے سب کانٹیننٹ میں نہیں کر پا رہے ہیں وہ hopefully face to face classes کے لیے they will be in australia in the beginning of 2022 اگلی ویڈیو میں ہم اس کو پر مزید بات کریں گے i hope کہ آپ نے اس ویڈیو کو آپ کو پسند آئی ہوگی if you like this video please share with your friends so everybody come to know about this plan of Australian government thank you very much for your time and patience اللہ حافظ